اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہینڈلز لائف آن در روڈ میں ہوں عبدالوحاب نعیم اور آج کی کارپور سیر کی ایپسوڈ میں آپ کے لیے ایک اور انتہائی شاندار اور بہت ہی مناسب قیمت میں ٹیوٹا کرولا جیلائی دوہزا دس کا موڈل لائٹ گولڈن کلر میں لے کے آئے ہیں بہت ہی شاندار کنڈیشن میں اور مناسب قیمت میں گاڑی ہے تو آپ یہ وڈیو انٹر کر دکھیں اگر آپ کو ایک سستی گاڑی کی تلاش تھی تو فیول کننمشن اس گاڑی کی پٹرول ہے اور تھرو آؤٹ یہ گاڑی پٹرول پر چلائی گئی ہے فیول ایوریج آپ کو یہ گاڑی گیارہ سے تیرہ کی ویڈن سٹی ویڈ ایسی رام سے دے گی اور سولہ سے اٹھارہ تک کی ایوریج اونر کے مطابق آپ کو اوٹ اپ سٹی اگر آپ موٹر وی پر یا ہائی وی پر ٹرائیول کرتے ہیں تو اونر کے مطابق انشاءاللہ آپ کو ویڈ ایسی دے گی ہے ایوریج تو فیول ٹینک اس گاڑی میں پورٹی فائیو لٹر کے قریب ہوتا ہے تو مناسب فیول ٹینک ہے بڑا فیول ٹینک ہے فائیو سپیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ گاڑی ہے دیمان میں کچھ دیر میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیں تو اونر کے کونٹیکٹ کے لیے آپ کو ایک ویڈ سیپ گروپ کا لنک دسکریپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کی ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل انبوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین چورٹ تو اس گاڑی کے اونر کا کونٹیکٹ نمبر میں آپ کو دے دوں گا اوریجنل ڈوکومنٹس ہیں ڈوکومنٹس میں اونر کے مطابق آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا گرنٹی ہے اونر کے مطابق اس گاڑی کے ڈوکومنٹس کی تو ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا اپ ٹو ڈیٹ ہے یعنی کہ اب تک کار ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے جینون کار ہے جینون کنڈیشن میں گاڑی ہے فرسٹ اونر کار ہے اور فیملی ہیوز میں گاڑی رہی ہے اونر کے پاس اس گاڑی کی تھری جینون کیز بھی اویلیبل ہے تین جینون کیز اونر کے پاس اس گاڑی کی اویلیبل ہیں اور ہائیلی مینٹین کنڈیشن میں گاڑی ہے سب سے پہلے اس گاڑی کے انجن کی طرف آپ کو لے کر جلتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اچھی اور ویل مینٹین کنڈیشن میں گاڑی ہے تو انجن اس گاڑی میں سو فیصد ہوکے اوریجنل کمپنی فیٹڈ تیرہ سو سیسی پور سیلنڈر سکسٹین والب ای 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 پائی ویڈ ویویٹ ای آئی ٹکنولوجی کے ساتھ اس گاڑی کا انجن ہے جو کی ایٹی پور ہورس پاور ایڈ چھ ہزار آر پی ایم پیڈیوز کرتا ہے اور ایک سو اکیس نیوٹن میٹر ایڈ چار ہزار چار سو آر پی ایم اس گاڑی کا ٹورک ہے نیٹ این کلین گاڑی کا انجن روم آپ کو نظر آرہا ہے سیلڈ انجن ہے سیلڈ ٹو سیلڈ جینون گاڑی ہے سسپینشن کی بات کریں تو سسپینشن بھی اس گاڑی کی سو فیصد ہوکے اور سمووث ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو گاڑی کے ٹائروں کے طرف لے کر چلتے ہیں تو ٹائر اس گاڑی کے آپ کو نظر بھی آرہے ہیں کافی اچھی کنڈیشن میں اسی فیصد اکر کنڈیشن میں گاڑی کے ٹائر مجود ہے اونر کا یہی کہنا ہے اور آپ کو سکرین پر شو بھی ہو رہے ہیں اور ریمز آپ کو اس گاڑی میں پندرہ انج کے لائٹ ویٹ ریمز مل جاتے ہیں یعنی کہ ویل سائز اس گاڑی کا پندرہ انج کا ہے تو ریزنیبل گراؤن کلیرنس آپ کو گاڑی میں نظر آرہی ہے گراؤن کلیرنس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی کھڑے میں یا سپیڈ بریکر میں اگر آپ تین سے چار پسند بیٹھے ہوں تو جو چھوٹے موٹے سپیڈ بریکر یہاں کھڑے ہوتے ہیں اس میں آپ کی گاڑی نہیں لگنے والی کوئی زیادہ بڑا سپیڈ بریکر ہوگا اگر آپ تین سے چار پسند بیٹھے ہیں تو اس میں تو آپ کی ہلکی بھلکی گاڑی لگ سکتی ہے لیکن ٹیوٹا اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ دہاتی علاقوں میں آرام سے چلی جاتی ہے اور کافی سپیشز گاڑی ہوتی ہے دوسرا تو اس کے علاوہ اس گاڑی کی کنڈیشن کی بات کیجئے آؤٹسائٹ سے بوڈی کنڈیشن کی تو نیٹ ان کلین سکریچلس کنڈیشن میں ایک طرح کی جنون کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ کو گاڑی آؤٹسائٹ سے نظر آ رہی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ گاڑی نوے فیصد یا نوے سے پچانوے فیصد بلکل جنون حالت میں شوروم کنڈیشن جیسی کنڈیشن میں مجود ہے کیونکہ اس گاڑی کی سائیڈوں پر بس تک رہا جائے تھے وہ رموو کروائے گئے ہیں باقی اس گاڑی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جنون پینٹ کے ساتھ جنون کنڈیشن میں میکینیکلی الیکٹریکلی سو فیصد حالت میں گاڑی مجود ہے کوئی اس گاڑی کی آپ کو سیل ایسی نہیں ملے گی کہ کوئی سیل ڈیمی جو کوئی اس گاڑی پر ڈینٹ نہیں ملنے والا آپ کو کوئی زنکہ نشان نہیں ملے گا ان شورٹ میں کہوں کہ گاڑی ایون کنڈیشن میں مجود ہے فلی مینٹین کنڈیشن میں جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں مجود ہے اندر کا کہنا ہے کہ آپ کو اس گاڑی کو خریدنے کے بعد کوئی بھی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ویل مینٹین اور ہائیلی مینٹین حالت میں گاڑی مجود ہے تو اس کے علاوہ اس گاڑی کے انٹیئر کی طرف لے کے چلتے ہیں تو وہ بھی بلکل جنون کنڈیشن میں شوروم کنڈیشن میں آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے آپ کو فیبریکیٹیڈ سیٹ کور اس گاڑی میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے سپیشیس گاڑی ہے ہیڈ روم لیگ روم کافی ریزنیبل ہے آپ کے سامنے ہیں ڈیش بورڈ جو سکریچ لیس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کوئی سکریچ آپ کو گاڑی کے انسائیڈ پہ بھی نہیں نظر آئے گا تو اس کے علاوہ بات کیجئے جو اس گاڑی میں فیچر ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو اوڈیو یونٹ آپ کو ملتا ہے اس میں ایچڈی مطلب جو ایل سی ڈی ہے وہ انسٹال نہیں کروائے گئی بیک کیمرہ بھی نہیں مجود کیونکہ ایل سی ڈی نہیں مجود تو بیک کیمرہ بھی نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ بات کیجئے ایسی اس گاڑی کا اچھل کنڈیشن میں ہے اور ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہے پاور سٹیرنگ پاور لوگ سینٹرل لوگنگ سسٹم ایڈجسٹیبل پاور سٹیرنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ سینٹرل لوگنگ سسٹم پاور وینڈوز اور پاور سائیڈ میررز آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں الیکٹرونیکلی ایڈجسٹیبل سائیڈ میررز کیونکہ اس کے جو سپیکر ہیں وہ دروازوں میں ہیں تو اس لیے اس کی ساؤنڈ کوالٹی کافی اچھی ہے اور امپریسیو ہے تو اس کے علاوہ اس گاڑ کی ڈیمانڈ بھی اب آپ کو بتاتے ہیں لیکن بوڈی کنڈیشن آپ نے دیکھ لی اس گاڑ کی فیچر آپ کو میں نے بتا دیئے اتنی اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اب آپ کو اس گاڑ کی ڈیمانڈ بتاتے ہیں جو اونر اس گاڑ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اونر اس گاڑ کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ارجن سیل پہ ہے 23 لاکھ 75 ہزار اور نگوشیٹ بھی پرائیس ہو جائے گی 23 لاکھ 75 ہزار اونر کی آسکنگ پرائیس یا ڈیمانڈ ہے لیکن نگوشیٹ پرائیس ہو کے آپ کو انشاءاللہ یہ گاڑی 23 لاکھ 25 ہزار کے آس پاس مل جائے گی یہ آپ کی ڈیلنگ پر دپین کرتا ہے جیسی آپ اونر سے ڈیل کریں گے ویسی قیمت میں آپ کو گاڑی مل جائے گی لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ کسی ایکسپرٹ کو یا کسی کاریگر کو جو گاڑیوں کے بارے میں جانتا ہو اس کو لازمی ساتھ لے کے جائیں ہم اپنی سوچ کے مطابق آپ کے لئے اچھی سے اچھی اور مناسب سے مناسب قیمت گاڑی لے کے آتے ہیں لیکن آپ نے اس گاڑی کو خریدنا ہے آپ نے اس گاڑی کو پیسے لگا کے خریدنا ہے آپ نے اپنی کمائی لگانی ہے تو آپ نے اپنی تسلیق کر کے گاڑی لینی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا فرض ہے اور آپ نے اپنا فرض سمجھ کے اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے یہ گاڑی لینی ہے تو آپ نے اپنی تحقیق پوری کر کے لینی ہے جو مرضی کو سمجھتا رہے اگر اونر آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے خدا اس گاڑی کو دیکھنا ہے تو آپ سیدھا انکار کر دیں کیونکہ میں کبھی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ بغیر تحقیق کیے میری زبان پہ آپ گاڑی لے لیں ضرور اپنی تحقیق کر کے گاڑی لیا کریں کیونکہ آپ نے یہ گاڑی خرید نہیں ہے ٹھیک ہے گاڑی مناسب قیمت ہے میری نظر میں اچھی گاڑی ہے لیکن آپ بھی ضرور اپنی پوری تحقیق کر کے اپنا پورا جائزہ لے کے گاڑی کے مطلق موقع پہ جا کے کسی ایکسپرٹ کو ساس لے کے جا کے گاڑی کی تحقیق کر کے گاڑی لیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ یہ ہوگی اگر آپ مزید بھی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کے آل کا اپشن سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو سارے ہمارے نوٹفکیشن آپ کے نوٹفکیشن باہر میں ملتے رہیں جب بھی ہم کوئی اچھی ویڈیو مزید ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو مل جائے ٹھیک ہے تو میں ڈیلی اس چینل پہ دو سے تین ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں ڈیلی تو ضرور آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں ویڈیوز پسندہ آتی ہے تو ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اس سے ہماری خوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ